اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد اشرا ٹیکنولوجیک میں خوش آمدید دوستو آج میں آپ کے لیے یہ 32 انچ کے الڈی ٹی وی کارڈ ہے تو اس کی جو سپلائی خراب ہوگی تھی تو وہ میرے پاس ٹھیک ہونے کے لیے آئی تو میں نے سوچا دوستو سے شیئر کروں اس پہلے بھی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیسے لگانا ہے یہ جو مڈول ہے یہ بھلا اس کی فائف وائر ہوتی ہیں ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو اس کو 32 انچ کے اوپر لگانے کا طریقہ بتاؤں گا کسے کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے آپ کو سپلائی میں بتایا تھا کہ کیسے لگائیں گے تو اب میں اس میں لگانے کا طریقہ بتاؤں اگر سپلائی میں لگانا ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک پڑا ہے اسے آپ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہم نے یہ کمپونٹس جو ہے وہ ریموو کر لینے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آئی سی ہے یہ بھلا یہاں پہ آئی سی لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اس جبہ پہ وہ میں نے ریموو کر دیا ہے چھے پین کا آئی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے بھی ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد جو اس کے موسفرٹ ہے ٹرانزیسٹر اس کو بھی ہم نے ریموو کر دینا ہے اور جو اس کے ساتھ ریجسٹنس لگی ہوئی ہیں اس کو بھی ہم نے ریموو کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ والی ریجسٹنس اور یہ ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے جو اس کو لگانا ہے صرف ہمیں چاہیے یہ آٹو کپلر ہے ٹھیک ہے آٹو کپلر ٹھیک ہے اور کپیسٹر کی پلس اور مائنس جو بڑا کپیسٹر ہے یہ والا ہمارا ٹھیک ہے یہ والا اور یہ جو چھوٹا کپیسٹر لگا ہوا اس کی پلس چاہیے اور ایک اس کی کلیکٹر مائنس فٹ کی کلیکٹر پانچ وائر لگائیں گے اور یہ بوڑ چلے گا ہمارا یہ بتیس انچ الیڈی ہے یہ اس کا بوڑ ہے تو چلے دوستو پہلے نمبر پہ ہم لگائیں گے یہ وائر ٹھیک ہے کپیسٹر جو ہے اس کی پلاس اور مائنس پہ جو جو گرین والی ہے یہ ہم نے لگانی ہے پلاس پہ کپیسٹر کی پلاس پہ اور یہ بلیک والی کپیسٹر کی مائنس پہ یہ جو ہمارا ساڑھے چار سو یا ساڑھے تین سو کے قریب وولٹج ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ ہم نے لگا دی ٹھیک ہے اور یہ جو جیلو والی وائر ہے یہ ہم نے لگانی ہے کلیکٹر پہ یہ ٹرانزسٹر کی جو کلیکٹر ہے اس پہ لگانی ہے ٹھیک ہے یہ لگ گئی اور اس کے بعد یہ والی وائل ریڈ والی وائل ہم نے لگانی ہے یہ جو چھوٹا کپیسٹر ہے ٹھیک ہے اس کی جو پلاس ہے ٹھیک ہے میں نے چیک کی ہے اس کی پلاس جو ہے اس ڈائیڈ کے پاس آرہی ہے چھوٹا سا ڈائیڈ لگا ہوتا ہے یہ ہم نے رموو نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ہمارا کام کرے گا یہ یہ جو گراؤن سے آتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ایک لگا ہوتا ہے رجسٹنس ٹھیک ہے اس کے تھرو تو ہم نے اس پہ اس کی پلاس پہ لگانی ہے اس کی پلاس جو ہے وہ کپیسٹر کی چھوٹے کی نا کپیسٹر پہ آرہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس پر ٹھیک ہے اس کی پلاس پہ یہ آرہی تھی میں نے چیک کی کنٹینوٹی تو یہاں سے آرہی تھی ٹھیک ہے یہ جو وائٹ والی ہے یہ ہم نے لگانی ہے آٹو کپلر اس کی چان نمبر پین پہ ٹھیک ہے چان نمبر پین ٹھیک ہے یہ ہماری سپلائی جو ہے وہ مکمل لگ گئی ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ ہماری ماب کو اچھے سے دکھاتا ہوں یہ اس کی چار نمبر پہ اور یہ کلیکٹر پہ ییلو ٹھیک ہے اس کے بعد گرین والی پوزیٹی پہ ساڑھے تین سو وولٹج اور یہ گرانڈ پہ مائنس پہ بلیک والی اور ریڈ والی لگانی ہے ہم نے یہ چھوٹے کپیسٹر کی پلاس پہ ٹھیک ہے یہ پلاس ادھر بھر رہا ہے تو میں نے نیچے سے یہ لگ رہا تھا میں نے اوپر سے لگا دی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے تو میں اس کو پاور دے کے چیک کرتا ہوں یہ ہمارا سیٹ جو ہے وہ آن ہوا ہے کے نہیں ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ آپ نے یہ جو لیدہ اپنا پینل رکھنا ہے ٹھیک ہے پینل سے لیدہ لگا کے رکھیں گے تو آسانی ہوگی ٹھیک ہے اور پاور بھی علیہ دہ رکھیں میں نے یہ پاور علیہ دہ رکھی ہوئی ہے لگانے کے لیے تو اس کو چیک کرتا ہوں یہ میں نے پاور لگا دے اس کو اور یہ پینل ہے میرا تو میں اس کو بٹن کون کرتا ہوں میں علیہ دہ سے بنا کر رکھتا ہوں یہ پاور بھی علیہ دہ سے بنا کر میں نے رکھی ہوئی ہے اور یہ بھی میں اپنے پاس رکھتا ہوں اس سے آسانی ہوتی ہے کام کرنے میں تو یہ میں نے بٹن دبایا اور یہ دیکھئے ریڈ لائٹ آن ہو گئی مطلب یہ کہ یہ ہماری جو سپلائی ہے بلکل اوکے ہو چکی ہے اس کے وولٹر چیک کرانی کی تو زورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلے آن ہوئی چکی ہے اب اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ریڈ سے ییلو لائٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بہت ہی آسان ہے لگانی یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے تو یہ دیکھئے آف ہو گئی ایک بار آپ کو میں دبارہ سے دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں پہ کونسی وائل لگائی ہے یہ دیکھئے وائٹ والی آٹو کپلر کی چاہ نمبر پین پہ ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ چاہ نمبر پین اور اس کے بعد گرین والی کپیسٹر کی پوزیٹیو پہ اور بلیک والی مائنس پہ اور یہ والی ریڈ والی ڈائیڈ کی پلس پہ لگائی ہے میں نے ٹھیک ہے یہ چھوٹا کپیسٹر لگا ہوتا ہے یہ تقریباً سنتالیس یو ایف پچاس وولٹج میں لگا ہوتا ہے وہ ہر سپلائی میں ہوتا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کیسے یہ لگانا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے آپ نے جو جتنے کمپونرز ہیں وہ ریموو کر دینے ہیں سوائے اس کے ٹھیک ہے یہ جو اس کی ییلو والی کلیکٹر پہ ٹھیک ہے نا اس پہ تین سو وولٹج ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ کوائل لگی ہوتی ہے وہ بلیک جو لگی ہوئی ہے یہ ریموو نہیں کرنی کیونکہ یہ والٹج یہاں سے کلیکٹر کو دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلیکٹر کو ہم والٹج دیں گے تو یہ کام کرے گا مڈول ٹھیک ہے اچھے سے دیکھ لو یہ دیکھیں یہ ڈائیڈ ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ایس ایم ٹی میں نہیں لگا ہوتا یہ ایس ایم ٹی میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک رجسنل لگی ہوتی ہے فور آر سیون زیرو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ اور بھی ہو کوئی اور نمبر کی ہو لیکن یہ اس کی جو یہ جو ہمارا چاپر ہے اس کی گرون سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی مائنس اس کے ڈائیڈ کے مائنس پہ ہوگا اور اس کی پلاس آٹ نکالے گا تو اس کی آٹ ہم نے چیک کرنی ہے یہ چھوٹے کیپی سیٹر پر بولنی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم نے علیدہ سے سے رکھنا ہے اور یہ جو لگا ہوا ہے آٹو کپلر تو اس کا بھی جو چار نمبر پینا یہ ہم نے علیدہ سے کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ کسی کے ساتھ نہ بولے علیدہ اس کی پین اپنی ہونی چاہیے بس وہ دوسری جو تین نمبر ہے وہ گرون پہ رہنی چاہیے ٹھیک ہے وہ جو تین نمبر ہے نا یہ ایسے بنتا ہے نا ایک نمبر جہاں پہ نشان لگا ہوا ہے اس کے ساتھ دو نمبر پھر دوسری طرح سے وہ تین نمبر پن بنتی ہے ٹھیک ہے اور چان نمبر پن وائٹ والی وہ گرونڈ ہونی چاہیے یہ جو تین والی ہے اور یہ یہ ایک خالی ہم نے اکیلی یہی چھوڑنی ہے اس کو ڈریکٹ لی یہ لگانا ہے تو انشاءاللہ ہمارا جو بورڈ ہے وہ اوکے ہو جائے گا اگر پھر بھی سمائے نہ آئے تو کمنٹز میں پوچھ لیجئے گا میں اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب زور دوں گا اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ